اسلام علیکم ورز ویلکم بیک اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایڈ پولی لین اوبجیکٹ ٹو سیول 3D آلائنمنٹ کہ اگر آپ کے پاس آپ کے آلائنمنٹ جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے روڈ کو اکسٹینڈ کرنا ہے یا کسی دوسرے روڈ کے ساتھ لنک کرنا ہے تو آپ سیم آلائنمنٹ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم سیول 3D کے بیڈ فار ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے میرے پاس ایک ایڈن ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور دونوں کی کیا پروڈکٹویٹی ہے وہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے آپ کو مجھ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ کو آن ٹائم مل سکیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک اگزسٹنگ آلائنمنٹ ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ میرے پاس یہ ایک پولی لائن ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پولی لائن ہے اور یہاں پہ ایسے ہی میں نے ایک لائن راہ کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا روڈ اور آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو تو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم سیول سیڈی کے بائیڈ فارٹ ٹولز کی بات کریں تو جیسے آپ آلائنمنٹ کو سیٹ کرتے ہیں تو یہاں ریبن میں یہ جمیٹری ایڈیٹر کا ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ ایک آپشن ہوتی ہے کنورٹ آرٹوکیڈ لائن اینڈ آرک اگر آپ کے پاس کوئی آرک سیگمنٹ یا لائن سیگمنٹ ہوں تو ان کو آپ اس آلائنمنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پولی لائن ہے تو پولی لائن کو ہمیں بریک کرنا پڑے گا پہلے میں اس کو اکسپلوڈ کرتا ہوں ابھی یہاں پہ یہ جو ہے میں one by one جو اس پہ کلک کروں ٹھیک ہے تو یہ آلائنمنٹ میں کنورٹ ہو جائے گا آلائنمنٹ میں یہ کنورٹ تو ہو گیا ہے مگر اس کی لیبلنگ بیرا کچھ ہوئی نہیں ہے تو اس کے لیبل کو ہم کیسے آئیڈ کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ جو رویرس کا ایک option ہے رویرس سب اینٹیٹی اس پہ آپ کلک کر کے دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے کہ یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اس میں بھی نہیں ہوا تو یہ جو لیبل ہیں ان کو میں ایک دفعہ ڈیلیٹ کرتا ہوں ابھی میں اس آلائنمنٹ کو سیلیٹ کرتا ہوں اوکے اور اس پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں لیبل اور یہاں پہ میں میجر لیبل ایڈ کرتا ہوں اور مائنر لیبل ایڈ کرتا ہوں اور اس کو میں اپ لائی کر کے اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیبل ابھی بھی ہمارے ایڈ نہیں ہوئے تو یہ سمٹیم ایرر دیتا ہے ابھی بھی اگر میں اس کو اور ورس کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو لیبل ہیں یہ یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں تو اسی چیز کو اسی ٹائم کو بچانے کے لیے ہم ایڈن کا یوز کریں گے تو میں اس فائل کو ایک دفعہ ایسے ہی ویڈاؤٹ سیو بند کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم جس کو جوائن کرنے میں ہم جو ہے ایڈ ان کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم اس کام کو کتنا جلدی ہی ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایڈ ان ہے اوکے ٹائم الائنمنٹ ٹول کے نام سے ہے یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو مجھے سیلیکٹ الائنمنٹ کی آپشن مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ والی جو الائنمنٹ ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں الائنمنٹ اوکے اور ابھی جو ہے میسج آ رہا ہے پولی لائن کو سیلیکٹ کریں تو جیسے میں پولی لائن کو سیلیکٹ کروں گا یہ الائنمنٹ ہماری جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الائنمنٹ اس ڈریکشن میں کریٹ ہوئی ہے تو یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کی پولی لائن کی جو ڈریکشن ہے وہ جس طرف آپ کی الائنمنٹ جا رہی ہے آپ نے اسی سائیڈ میں ہونی چاہیے تو اس کی ڈریکشن آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں پولی لائن کی جو ڈریکشن ہے وہ ہمیں ابھی شو ہو جائے گی یہ کیس طرح تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرو مارک کے ساتھ کہ اس کی ڈریکشن جو تھی وہ اپوزیٹر ڈریکشن میں تھی تو اس کی ڈریکشن ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ نے لائن کو سیٹ کرنا ہے ہوم ٹیب میں جانا ہے یہاں پہ موڈیفائی پینل ہے یہاں پہ یہ جو ایرو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ روبرس کی اپشن ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں ابھی اگر آپ لسپ کو یوز کر کے اس کی ڈریکشن چیک کریں تو یہاں پہ ابھی یہ ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ جو ایرو آتے ہیں یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں ابھی ہم نے اپنی اس میں ایڈن کو دوبارہ یوز کرنا ہے اور میں یہاں پہ الائنمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پولی لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے پولی لائن کو سیلیکٹ کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کامام سیول 3D کے بائے ڈفالٹ ٹوڈ سے کافی مشکل ہمیں پیش آ رہی تھی وہ ہمارا within second جو ہے وہ ہو گیا ہے ابھی اگر یہاں پہ یہ جو پولی لائن ہے اس کو اگر آپ یہاں پہ جوائن کرنا چاہے تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس لائن کو اس لائن کے ساتھ میں نے یہاں پہ جوائن کر دیا ہے اور ابھی اس لائن کو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں اس layerment کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس poly line کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیم وہی جو reverse direction وائلا سسٹم تھا وہی errہر آیا ہے ہمارے پاس تو آپ نے اس alignment کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اس کو modify اور یہاں پہ reverse پہ کلک کردینا ہے ابھی آپ add-in کو use کرتے ہوئے اس کو check کر سکتے ہیں کہ اس کی direction جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ اس کو لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو alignment ہے یہ direction اس کی آگے آگئی ہے تو آپ نے یہ والی جو line ہے اس کو آپ نے پہلے join کر لینا ہے میں اس کو join کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ والی جو line ہے اس کو میں اس کے ساتھ fillet کر دیتا ہوں اس کو میں اس کے ساتھ fillet کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ polyline کی direction ہے اور اس کی ابھی ہم direction جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ کس side میں ہے اوکے تو یہ direction ٹھیک ہے سیم میں اس کو app کو loot کرتا ہوں اور یہاں پہ میں alignment کو select کرتا ہوں اور اس کو select کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری alignment جو ہے یہ create ہو گئی ہے جیسے ہمیں required تھی تو امید ہے یہ tutorial آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کچھ doubt ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you اللہ حافظ